بسم اللہ الرحمن الرحیم فروری کو انوز ہوئے ہیں جن کا بھی تک شیڈول جاری نہیں ہوا تو اس سے میں ہم نے مختلف جو سروے کروایا آج اس کے سلسلہ میں سیالکورٹ جو ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سیالکورٹ زلہ جو ہے بڑا قدیمی زلہ ہے یہاں کے جو لوگ ہیں جو محنت کاشاں یہاں پر خاص طور پر جو کاشکار اور ذمہ دار ہیں انہوں نے نہ صرف سیالکورٹ بلکہ جیسی ہی سندل بار آباد ہوئی تو یہ لوگ یہاں سے سندل بار گئے فیصل آباد کے علاقے کو آباد کیا اور اگر نیلی بار آباد ہوئی تو یہ لوگ نیلی بار میں گئے ویہاڑی اور اس طرف گئے اور یہاں تک کہ یہ رہیم یار خان اور خان پر میں جب ریاست بحاول پر کو آباد کرنے کی ضرورت پیش آئی تو یہ وہاں تک گئے سو یہ بڑے مہنتی لوگ ہیں اگرچہ سیالکورٹ ایک انڈسٹیل سٹی بھی ہے اور خاص طور پر جو سپورٹس اور سرجیکل انسٹرومنٹس ہیں وہ وہاں پہ بنتے ہیں اس کا پوری دنیا میں شورت ہے تو ہم جو بات کرنا جا رہے ہیں وہ آنے والے الیکشن کی ہے تو میں جاننا چاہوں گا ملک صاحب سے کہ جو انہوں نے ریپبلک پولیسی نے جو سروے کیا ہے اس کی کیا صورتحال ہے جی تینکیو جائے صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہم یہ ہلکا جاتی سروے پیش کر رہے ہیں جو اس سلسلے میں ہمارے پروگرام چل رہے ہیں تو آج جو ہم ڈسٹک سیالکورٹ کر رہے ہیں تو سیالکورٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی کے پانچ ہلکا جات پر مشتمل ہے تو میں ان کے نمبر اور دوہزار اٹھارہ کے جو الیکشن کے نتائج ہیں اور وہاں کے جو ایریاز ہیں اور جو مین مین برادریہ وہاں پہ رہ رہی ہیں تو میں وہ ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو آپ یہ تو سیالکورٹ ون ہے جی اس کا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں جو دوہزار سترہ کی ڈیلیمٹیشن پہ الیکشن ہوئے تھے تو اس وقت اس کا نمبر تھا این نے سیمیٹی ٹو اب اس کا نمبر ہے این نے سکسٹی سکس یہ تحصیل سیالکورٹ پر یہ مشتمل ہے کچھ علاقے اس میں تحصیل پسرور کے بھی شامل ہیں یہاں پہ گجر برادری ہے جٹ برادری ہے اور اوان یہاں پہ مین جو برادری ہیں رہیش پذیر ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے جو نتائج بھی اگر جائیں تو یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے چودری ارمغان سبحانی صاحب ایک لاکھ انتیس ہزار سے زائد ووڈ لے کر امینے منتخب ہوئے تھے جبکہ دوسرے نمبر پہ فردوس عاشق اوان صاحبہ پی ٹی آئی کی طرف سے اکانوے ہزار تین سو سے زائد ووڈ حاصل کیے تھے جبکہ تیسرے نمبر پہ سید عباس علی شاہ صاحب تھے ٹی آئی پی کی طرف سے جنہوں نے انیس ہزار سات سو سے زائد ووڈ حاصل کیے اب آگے آ جاتے ہیں سیال کوڈ ٹو پہ تو یہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اس کا نمبر تھا اینے سیونٹی تھری جو اب اینے سکسٹی سیون ہے یہ منسپل کمیٹی سیال کوڈ اور سیال کوڈ کینٹ کے ایریاز پر یہ مشتمل ہے اور یہ شہر میں جو کہہ لیں کہ کشمیری برادری شیخ وہ رہیش پذیر ہیں یہاں سے دوہزار اٹھارہ میں خاجہ محمد عاصف پی ایم ایل این کی طرف سے ایک لاکھ سولہ ہزار نو سو سے زائد ووڈ لے کر میں نے منتخب ہوئے تھے جبکہ رنر اپ میں محمد عثمان ڈار صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے ایک لاکھ پندرہ ہزار چار سو سے زائد ووڈ حاصل کیے تھے اب آ جاتے ہیں سیال کورٹ 3 پہ یہ پرانا جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اس کا نمبر تھا این اے سیونٹی فور اور اب یہ ہے این اے سکسٹی ایٹ یہ تحصیل پسرور پر مشتمل ہے یہاں پہ راجپود برادری گجر برادری اور جٹ برادری یہاں پہ حیش پذیر ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں یہاں سے علی زہد صاحب پی ایم ایل این کی طرف سے ستانوے ہزار دو سو سے زائد ووڈ لے کر امنے منتخب ہوئے تھے جبکہ غلام عباس صاحب جو پی ٹی آئی کی طرف سے انہوں نے ترانوے ہزار سات سو سے زائد ووڈ حاصل کیے تھے جبکہ تیسرے نمبر پہ شجاعت علی صاحب تھے جنہوں نے ٹی ایل پی کی طرف سے چونتیس ہزار دو سو سے زائد ووڈ حاصل کیے تھے اب آ جاتے ہیں سیال کورڈ فور پہ یہ دوہزار اٹھارہ میں اس کا نمبر تھا این اے سیمیٹی فائیو جو اب کم ہو کر این اے سکسٹی نائن بن چکا ہے یہ تحصیل ڈسکا ایریاز پر مشتمل ہے یہاں پہ جٹ برادری ہے کشمیری ہیں سادات اور گنجر برادری یہاں پہ رہیش پذیر ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں سید افتخار الحسن صاحب پی ایم ایل این کی طرف سے ایک ہزار چھے سو سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے جبکہ دوسرے نمبر پہ پی ٹی آئی کی طرف سے علی اسجد ملی صاحب تھے جنہوں نے اک سٹھ ہزار چار سو سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے جبکہ تیسرے نمبر پہ عثمان عابض صاحب تھے جنہوں نے انڈیپینڈنٹ کے طور پہ الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا اور ستاون ہزار پانچ سو سے زائد ووٹ حاصل کیے یہاں پہ یہ میں بتا دوں کہ یہ وہی حلقہ ہے جہاں پہ افتخارالحسن صاحب کے ڈسک والیفائی ہونے کے بعد ان کی سابزادی نوشین افتخار صاحبہ جو تھی وہ منتخب ہوئی تھی زمنی الیکشن میں اب آ جاتے ہیں سیالکورٹ فائیو پہ تو یہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اس کا نمبر تھا انیس سیمٹی سکس اور مجودہ ہے انیس سیمٹی یہ تصیل سمڑیال اور کچھ ایریا اس میں ڈسکہ تصیل کا بھی شامل ہے یہاں پہ جٹ برادری ہے گجر برادری اور راج پود برادری رہش پذیر ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کے نتائج پہ اگر جائیں تو یہاں سے رانہ شمیم احمد خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ایک لاکھ تیتیس ہزار چھ سو سے زائد ووٹ حاصل کر کے ایمینے منتخب ہوئے تھے جبکہ دوسرے نمبر پر محمد اسلم گھومن صاحب پی ٹی آئی کی طرف سے ترانوے ہزار ایک سو سے زائد ووٹ حاصل کر سکے تھے جبکہ ٹی آئی پی کی طرف سے چودری محمد امین صاحب نے سولہ ہزار آٹھ سو سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے یہاں پہ جو رپبلک پالیسی نے اپنا سروے کنڈکٹ کرایا جس میں جو نوجوان ووٹرز ہیں ان کو فوکس کیا جو خاص طور پہ اٹھارہ برس سے لے کے پینتیس برس تک کالجز اور یونیورسٹریز میں جو سٹوڈنٹس ہیں ورکنگ کلاس ہیں اور یہاں پہ جو انڈسٹری جیسے چوہی صاحب نے فرمایا ہے کہ جی سپورٹس اور سرجیکل انسٹرومنٹ کے حوالے سے اور وہ موسٹلی ایکسپورٹ ہوتے ہیں تو ایکسپورٹرز کے ساتھ اور باہر کی دنیا کے ساتھ جب انٹریکشن ہے تو اس سارے فیکٹرز کو سامنے اگر رکھیں تو یہاں پہ جو پاپولر ووٹ ہے وہ سکسٹی پرسنٹ ہے اور ٹریڈیشنل ووٹ جو ہے وہ فورٹی پرسنٹ ہے جب ہم پاپولر ووٹ کی آگے بائی فرکیشن پہ جاتے ہیں تو وہاں سے ففٹی فور پرسنٹ جو ہے ان کی وابستگی پی ٹی آئی کے ساتھ ہے جبکہ اکتیس پرسنٹ پی ایم ایل این کے ساتھ ہے اور ففٹین پرسنٹ ادرز میں ہے جو ادرز میں ہے وہاں پہ پی ایم ایل کیو کا بھی فیکٹر ہے ٹی ایل پی بھی ہے تو یہاں ایک بات اور بھی میں بتا دوں اپنے ناظرین کو کہ سیال کورڈ میں سپیشلی اب تو خیر وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے لیکن جب وہ پی ٹی آئی میں شامل تھے عثمان ڈار صاحب نے انہوں نے یوت کے حوالے سے کافی کام کیا تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پاپولر ووٹ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے نی ناظرین آپ نے دیکھا جو دو ہزار اٹھارہ کا اگر ایلیکشن ہے اس کے وزرز کو دیکھیں تو یہاں پہ پاکستان مسلم لی کے جو کینیڈیٹ تھے وہ ہی کامیاب ہوئے اور ساری کی ساری سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں اور یہ وہ لوگ تھے جو روایتی طور پہ جیتے آتے رہے ہیں یہ کسی بھی پارٹی سے ہوں خارانہ شمیم صاحب کا نام لیں ارمگان صبانی صاحب ہیں چوبیر دیگر صاحبان خاج آصف صاحب ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے سیاست میں ان رہے ہیں یہاں پہ الیکشن 2018 کو دیکھیں تو پیپل پارٹی کا کوئی خاص اثر نہیں ہے ہاں البتہ ٹی ایل پی اکبرتی ہوئی جماعت وہاں پہ ہے جس کا ہر کینیڈ وہاں پہ ایک مقول جنہوں نے ووٹ لیے ہیں جس طرح عمل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو پپلر ووٹ ہے وہ سکسٹی پرسنٹ پی ٹی ای کو ہے تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پپلر ووٹ جو ہے یہ اگر اور سکسٹی پرسنٹ پپلر ووٹ میں سے ففٹی فور پرسنٹ جو ہے وہ پی ٹی کا ہے تو مطلب یہ ففٹی فور میں تک تھرٹی پرسنٹ کریم جو ہے پی ٹی ای کو جائے گا تھرٹی پرسنٹ سو ملک صاحب اس سے یہ ہے کہ پپلر ووٹ جو ہے اس کو آپ کسی کی جیت یا ہار کا پیمانہ نہیں بنا سکتے ہاں درست کہہ رہے ہیں جو صاحب کہ اس کو آپ جیت ہار کا پیمانہ تو نہیں بنا سکتے لیکن یہ کہ جو ٹرنڈ نظر آ رہا ہے اس میں جو کینیڈیٹس ہوں گے وہ کسی بھی پارٹی کی طرف سے ہوں وہ پی ٹی ای کی طرف سے ہوں وہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہوں تو اس کا انصر جو ہے وہ آپ کو نمائیہ نظر آئے گا اب جہاں تک تلق ہے کہ ٹوٹل ووٹ کا سکسٹی پرسنٹ پپلر ووٹ ہے اور سکسٹی پرسنٹ میں سے ففٹی فور پرسنٹ پی ٹی ای کا ہے تو اب اگر جماعتیں یہ جو اس میں کوئی شک نہیں ارمغان سبحانی صاحب یہ ایک فیملی جو سیال کورڈ میں یہ نائنٹین ایٹی فائیو سے یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ سیال کورڈ کی پولٹکس میں ان کا عمل دخل رہا ہے تو ظاہر ہے جو پرانے ایک برادریہ وہاں پہ بیٹھی ہیں پرانے لوگ ان کے اپنی دھڑے بندیاں ہیں تو وہ فیکٹر بھی ٹریڈیشنل ووڈ کی صورت میں ضرور سامنے آئے گا اور پاپلر ووڈ چونکہ ایک نیا ایک ٹرینڈ ہے ایک ویو ہے ایک اویرنیس کی اور سوشل میڈیا کی تو وہ بھی ظاہر ہے اپنا اثر ضرور رکھتا ہے اور یہ جو دوہزار چوبیس کا الیکشن جیسے آپ نے بتایا ہے کہ جی آٹھ فروری تو انہوں سے ہوا ہے لیکن ابھی تک شیڈیول نہیں آیا تو یہ ساری چیزیں اب بھی ہمیں جو ہمارا جو سروے ہے جو ہم نے نومبر دوہزار تیس میں کروایا یہ اس کے سامنے رکھ کے یہ ساری چیزیں ہم بتا رہے ہیں تو جیسے ہی سیاسی جماعتیں اپنے کینیڈیٹس فائنل کریں گی پھر یہ ٹریڈیشنل ووڈ کو وہ کس طرح اٹریکٹ کرتے ہیں کس طرح وہ الیکشن کمپین چلاتے ہیں کس طرح اپنا پارٹی کا منشور اپنے لیڈر کے بیانیے کو ووٹرز تک وہاں لے کے جاتے ہیں پھر پولنڈے کی منیجمنٹ بھی ہے اس کا بھی ظاہر عمل دخل ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیال کورڈ میں آپ کو صرف پپولر ووڈ پہ کوئی جماعت الیکشن نہیں جیت سکتی اور ہاں جو اب حالات سامنے نظر آ رہے ہیں اس میں کوئی جماعت صرف ٹریڈیشنل ووڈ پہ بھی نہیں جیت سکتی تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں گے مد نظر رکھیں گے تو پھر ہی بہتر نتائج سامنے آئیں گے ناظرین یاد رہے کہ دو ہزار سترہ میں جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی تھی اس پہ دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن ہو گئے اس کے بعد فٹا ختم ہو گیا اس کی ٹوٹل بارہ سیٹے تھی وہ چھے رہ گئی اور دو ہزار بائیس میں جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی اس میں اس طرح جو تمام حلقے ہیں پنجاب میں خاص طور پہ اور وہ چھے چھے نمبر کام ہوتے گئے لیکن دو ہزار تیس میں ایک اور ڈیلیمیٹیشن آئی جو ابھی تک فائنل نہیں ہوئی فائنل اس لیے نہیں ہوئی پہ اس پہ اترازات آئیں گے الیکشن کمیشن جال دو انانس کر دیا ہوا ہے تو نمبروں کا فرق آ جائے گا حلقوں میں تو اس لیے یہ جو تھوڑے بہت جو علاقے ہیں وہ بھی ظاہر ہے ایک حلقے سے دوسرے میں جائیں گے تو یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے پی ٹی آئی پاکسن مسلم لیگ نون پاکسن پیپل پارٹی جے یو آئی اور ٹی ال پی اب جماعتیں وہ ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لینا ہے یہ اب سیٹ ایڈیسمنٹ کرتے ہیں یا ہر کوئی انفرادی طور پر جاتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے الیکشن جیتنے کے لیے جو آج کی دسکشن ہے اس سے یہ سامنے آیا کہ نہ صرف پاپلر ووٹ بلکہ کینیڈیٹ ٹرڈیشنل ووٹ کمپین اور الیکشن ڈی منجمنٹ جو ہے ووٹر ووکس طرح وہاں داکھ لے کے جانا یہ ساری چیزیں یہ سارے فیکٹر جو ہیں الیکشن جیتنے کے لیے ضروری ہیں تینکیو مچ